سوال یہ اٹھتا ہے فیضاباد دھرنا کیس کے فیصلے پر عمل درامت کیوں نہیں ہوا اگر اس وقت فیصلے پر عمل ہوتا تو بعد میں سنگین واقعات نہ ہوتے سپریم کورٹ نے سوالات اٹھا دیئے فیضاباد دھرنا نظرسانی کیس کا حکم نامہ جاری 27 اکتوبر تک فریقین کے وقلہ سے تحریری جواب طلب جوابات سمات چکم نومبر تک ملتوی پہلے کہا گیا فیضاباد دھرنا کیس کا فیصلہ غلطیوں سے بھرا پڑا ہے اب کیا ساری غلطیاں ختم ہو گئیں عدالتی وقت ضائع کیا کیا ملک کو بھی پریشان کیے رکھا اب آپ سب آ کر کہہ رہے ہیں کہ درخواستیں واپس لینی ہیں نظرسانی کیس کی سمات کے دوران چیف جاستیس قاضی فائز عیسیٰ کے سخت ریمارکس کہا ایٹانی جنرل صاحب آپ نے نظرسانی درخواستیں نہ لگنے کا سوال کیوں نہیں لکھا لکھے نا ہمیں حکم آیا تھا نظرسانی درخواست دائر کریں پھر یہ بھی لکھے کہ آپ کو یہ حکم کہاں سے آیا تھا سب سچ بولنے سے اتنا کیوں ڈر رہے ہیں اگر آپ کہنا چاہتے ہیں مٹی پاؤ نظر انداز کرو تو وہ بھی لکھیں بارہ مائی کو کتنے لوگ مرے تھے کیا ہوا تھا کیا اس سب پر بھی مٹی پاؤ وہ صاحب کہاں ہیں جنہیں جمہوریت چاہیے تھی کینیڈا سے کیوں نہیں آئے سپریم کورٹ میں فیض عباد دھرنا نظرسانی کیس کی سمات وفاق آئی بی اور پیمرہ کی درخواستیں واپس لینے کی استعداد پی ٹی آئی اور الیکشن کمیشن کا بھی دسپرداری کا فیصلہ چیف جسٹس نے نماغ سیئے کہا کل کوئی یہ نہ کہے ہمیں سنا نہیں گیا کسی نے کچھ کہنا ہے تو تحریری جواب دے دفاتر میں سرکاری ملازمین کیلئے صاحب کا لفظ حکمرانی کو ظاہر کرتا ہے سپریم کورٹ نے سرکاری افسران کیلئے صاحب کا لفظ استعمال کرنے سے روک دیا جیڈیچرل کامپلیکس کی زمین پر متاثرہ خاتون کو معافظہ ادا نہ کرنے پر اظہار برہمی چیف جسٹس نے کہا ڈاکووں اور ریاست میں کوئی تو فرق ہونا چاہیے ایک اور کیس میں تیاری نہ ہونے پر وکیل کو جھاڑ پلاتی ریمارکس دیئے ایسا لگتا ہے جج بکلا کی معاونت کے لیے بیٹھے ہیں دو لاکھ جنمانے کے خلاف عدالت آنے والے پر مزید ایک لاکھ جنہر جانا آئے نو مئی واقعات چیفن پی ٹی اے قصور وار قرار سربراہ طریقہ صاحب کو ڈیجیٹل شباہید اور بیانات پر قصور وار قرار دیا گیا واقعات سوچی سمجھی سازش کے تحت ہوئے جی آئی ٹی نے گیرہ مقدمات کا چالان انصداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں جمع کروا دیا عمر سرفراہ چیماں، محمود الرشید، یاسمین راشید، خدیجہ شاہ، سنم جاویے سمیت دیگر ملزمان بھی نامزد جلاو گھراو کا رویہ معاف نہیں کیا جا سکتا نو مئی واقعات میں ملوث افراد کی گرفتاریہ قانون کے مطابق ہیں کسی بھی لبرل جمہوریت میں ایسا طرزی عمل برداشت نہیں تو پاکستان سے یہ توقع کیوں کی جا رہی ہے نگرا وزیر آزم کا واشنگٹن پوسٹ کو انٹرویو انوار الحق کاکر لنڈن سے سعودی عرب پہنچ گئے روزہ رسول پر حاضری ریاض الجنہ میں نوافل ادا کیے ملک اور قوم کے خوشحالی کے لیے دعائیں جالی اکاؤنٹ ستوشہ خانہ ریفرنس ری اوپن جانچ پرتال کا آغاز اسلام آباد کی احتساب عدالت نے عاصف علی زرداری یوسف رزا گلانی کو نوٹسز جاری کر دیئے چوبیس اکتوبر کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کی ہدایت ڈیپٹی کمیشنر صاحب آپ آگ سے کھیل رہے ہیں میں کیس سن رہا ہوں اور آپ مجھے کال کروا رہے ہیں کیا آپ کو ایک اور شوکس نوٹس جاری کر دوں شہریہ رافریدی کی گریبتاری پر اختیارات سے تجاوز کا کیس اسلامباد ہائی کوڈ ڈیپٹی کمیشنر پر برہم غیر مشروط معافی مسترد پروسیکیوٹر صاحب شیڈیول بنائیں چوائل کیسے آگے بڑھے گا جسٹس بابر ستار کے ریمارکس خلف اٹھا کر کہتا ہوں میں نے اپروچ نہیں کروایا ڈی سی اسلامباد کی وضاحتیں نئی حلقہ بندیوں کے بعد عیبانوں میں کراچی کی نمائندگی بڑھ گئی قومی اسمبلی کی نشستیں 21 سے بڑھ کر 24 سندھ اسمبلی کی سیٹیں 44 سے بڑھ کر 44 ہو گئی ملی شرقی اور وستی میں ایک ایک نشست کا اضافہ مافیا کے خلاف ایکشن کے بعد ڈالر کی پس پائے روپیہ مزید تگڑا انٹر بانک میں امریکی کرنسی ایک روپیہ سستہ ہو کر 287 روپے پچھتر پیسے پر ٹریٹ اوپن مارکٹ میں ڈیلڈ روپیہ کمی ڈالر 288 روپے پچاس پیسے پر آ گیا پنجاب میں آشوبے چشم کو کنٹرول کرنا بڑا چیلنج 24 گھنٹے میں مزید 13732 کیسز ریپورٹ بہاولپور سب سے زیادہ متاثر 24 گھنٹوں میں 3878 کیسز ریپورٹ پرساباد 1721 ملتان 1208 اور لاہور میں 887 کیسز ریپورٹ انجیکشن سکینڈل کے بعد ڈراب کا مل بھر میں ایکشن لائسنس نہ ہونے پر اسلامباد کے چار میڈیکل سٹورز سیل ایک ڈسٹریبیوٹر کا سٹاک زب عوام کی زندگیوں کو خطرے میں نہیں دال سکتے وزیر صحت ندیم جان کا دو چک موقع کراچیوالوں کو ایک اور ہائی وولٹیج جھٹکا بجلی کی فی یونٹ قیمت میں چار روپے پینتالیس پیسے تک اضافے کی منظوری اضافی بسولیاں اکتوبر اور نیومبر میں ہوں گی نیپرا نے نوٹفیکشن کے لیے فیصلہ حکومت کو بھیجوا دیا ایم ڈی کیا ٹیسٹ دوبارہ ہوں گے خیبر پختون خان نگرہ کابینہ کا فیصلہ چھے ہفتوں میں ٹیسٹ کا دوبارہ انعقاد کیا جائے گا حکومت نے پشاور ہائی کوٹ کو بھی اگاہ کر دیا محالیاتی تبدیلیوں کے اثرات سویزر لینڈ کے گلیشیرز تیزی سے پگلنے لگے دو سال کے دوران برف کے مجموعی حجم میں دس فیصد کمی روہ سال ملکہ تیسرا گرموسم ثابت ہوا محالیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے درجہ حرارت میں دگنا اضافہ حردیب سنگھ نیجر کے قتل کے بعد خالستان تحریکہ مطالبہ زور پکڑ گیا سکھ برادری کا اقوام متحدہ کے ہیڈکوارٹرز کے باہر بھارتی دہشت گردی کے خلاف مظاہرہ موڈی کے خلاف ناربازی حردیب سنگھ کے قاتلوں کو کڑی سزا دینے کا مطالبہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا بھارت پہنچنے پر شاہی سواگت ہزاروں پرستار شہزادوں کے درشن پھومت آئے بھارتی سرزمین پر بابر بابر کی آوازوں کی گونج کپتان نے بھی ہاتھ ہلا کر ہائے بولا قومی ٹیم ہوتیل پہنچی تو مختلف رنگوں کے مفلس پہنائے گئے کھلاریوں پر گلاب جل بھی چھڑکا گیا حیدرابادی بریانی سے توازو کی گئی پاکستانی کھلاری بھارتی بہمان نوازی کے گرویدہ بابر آزا محمد رزوان اور شاہین افریدی نے سوشل میڈیا پر تاریفی پوسٹ لگائی مشن ورل کپ شاہینوں کے حیدراباد دکن میں ڈیرے بھارت میں پہلے ہی دن پاکستان فرکی ٹیم کی پریکٹس راجیب گاندھی سٹیڈیم میں آپشنل ٹریننگ سیشن فیلڈنگ بیٹنگ اور بولنگ کی بھرپور مشکیں پاکستان کا کال نیو زیلنڈ کے خلاف پہلا وام اپ میچ شریف اور گول گول اور صرف گول ایشن گیمز میں پاکستان ہاکی ٹیم نے اسبکستان پر گولز کی بارش کر دی تیسرے میچ میں اسبکستان کو دو کے مقابلے اٹھارا گولز سے ہرا دیا عرباز خان نے پانچ گولز سکور کیے موسیقی